سیف اللہ المسلول کا جانشین ان کے علم کا وارث مولانا عسید الحق قادری ولی عہد آستانہ موجود ہے آ کر دیکھو کہ سیف اللہ المسلول کا قلم کیسا تھا تاج الفہول کا عشق غوثیت کیسا تھا سرکار کی عبادت و ریاضت کیسی تھی اور قادری دولہ کی قادریت کیسی تھی اور تاجدار اہل سنت کی محبوبیت کیسی ہے آ کر دیکھیں سبحانہ ایک بات یہاں عرض کر دوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی بھائیوں کی تعریف کرنا تو بہت آسان کان کوئی بھی کر سکتا بھائی میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں یہ تاجدار اہل کا ممبر ہے اور اس ممبر رسول ہے اسی لئے اس کو سوال کے رکھا گیا ہے کہ بزرگوں کی نشانی ہے بڑے بڑے اقتاب اور اولیا اس پر بیٹھیں میں اہل نہیں ہوں اس پر بیٹھنے مگر یہ تو مزار کا تصرف ہے کہ مجھے یہاں بیٹھالا صاحب مزار کا تصرف ہے کہ مجھے بیٹھال دیا ورنہ یہ وہ ممبر ہے اس پر مقتدر آقا جیسا جلوہ فروز ہوا تو اب کس کی مجال کے جو اس پر بیٹھ سکے اللہ کیا کہہ رہا تھا میں ہاں اپنے گھر والوں کی تعریف کرنا بہتا میں پوری ذمہ داری و دیانت سے اٹھر دوں کہ میں اس لیے تعریف نہیں کرتا کہ میرے بھائی ہیں یا میرے دادا ہیں یا میرے والد ہیں یا میرے پردادا ہیں اگر صرف تعریف کی یہی ایک چیز باقی ہوتی تو پھر عرب کے لوگ تعریف نہیں کرتے بیت المقدس کے شورہ قصیدہ نہ لکھتے بغداد کے محققین تعریفیں نہ کرتے مدینہ کے علماء تعریف نہ کرتے مکہ کے رہنے والے تعریف نہ کرتے ہندوستان کے رہنے والے تعریف نہ کرتے علامہ فضل خیر آبادی اپنا مقدوم نہ کہتے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں پھر دوسری بات یہ کہ ہم عرص میں شریک ہیں ہم کسی گھر کی محفل میں نہیں بیٹھیں اور عرص دو مریدوں سے ہوتا ہے بیٹوں سے نہیں ہوتا عرص دو مریدوں کا پروگرام ہے بیٹوں کا پروگرام دھوڑی تو ہم تو بحیثیت بیٹا نہیں بیٹھے بحیثیت مرید بیٹھے ہیں بحیثیت خادم بیٹھے ہیں کہ شاہین الحق کے چاہنے والے اور حضور تاجدار اہل سنت کے دست اقبرست پر توبہ کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کے خدمت گزارے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ دریا روان دوان ہیں اور کیوں نہ ہو غوث عاظم نے فرمایا اب کوئی پوچھے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں تو غوث عاظم کا سورج دکھائی نہیں دیتا ہمیں تو غوث عاظم کا سورج دکھاؤ جو ڈوبتا نہیں ہے تو اس کو بدائیوں میں مقدر آقا کہ دروازے کو اشارہ کر کے دکھانا یہ ہے غوث عاظم کا سورج جو قریب ہوتا ہے تبھی ڈوبتا نہیں سبحان اللہ نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت نہ رہی غوث اس سے کہنا کہ غوث عاظم کے سورج کو دیکھنے چاہتے ہو مقدر آقا کے دروازے کو دیکھ لو یہی غوث عاظم کا سورج ہے جو کبھی ڈوبے گا نہیں غوث عاظم کسی کے باپ کی جاگر تو ہے نہیں ہے نہ ہمارے باپ کی جاگر ہے کہ کوئی اور دوسرا حق نہیں رکھتا وہ تو پوری دنیا کے شیخ ہے شیخ الکل فلکل تاجدارِ علیہ السنت فرماتے ہیں کہ غوث کے ہاتھوں میں ہے غوث کے ہاتھوں میں ہے اس وقت نظم کائنات غوث کے ہاتھوں میں شیخ المشاہد بیٹھے ہیں حاجی اقبال گواہ ہیں مولانا مجاہد گواہ ہیں ندیم بھائی گواہ ہیں مدرسے میں جو خدمت میں لوگ تھے گواہ ہیں پرسوں رات آپ نے کیا فرمایا فرمایا کہ میرے گھر میں مرگیاں پلی ہوئی ہیں ان کے گھر میں مرگیاں پلی ہیں تو مرگی کا ایک بچہ بھی تھا پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا پانی میں ڈوب گیا مر گیا میں نے پانی سے نکال کر اس کو کچھرے پہ رکھا مجھے بزار جانا تھا تو میں نے ایسی کہا اے غوث میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اگر میرا فیض کسی میت پہ مردے پہ ہو جائے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اگر میرا فیض میرا راز کسی میت پہ ڈال دوں تو زندہ ہو جائی یہ کہہ کر میں بزار چلا گیا لوٹ کے آیا تو وہ مرگی کا بچہ گھر میں دوڑ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی واہ 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 سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یہ تو شان ہمارے رب کی ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں یہ عقیدہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے اس نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اس نے فرمایا مگر یہ تو حقیقت ہے ہمارا ایمان ہے مگر بغداد کی سرزمین پر آنکھیں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی سچ ہے وہ بھی جھوٹ نہیں دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں غوث آزم کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے ہیں غوث آزم کو کیا کریں تاج داریل سنت نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ شرک نہیں ہے یہ کیا ہے فرمایا کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں ڈوبی ناؤں نکال دیتے ہیں ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت یہ عبدالقادر یہ بغداد کی کسی دکان سے خرید کر نہیں لیا قدرت یہ کسی مکتبے میں بکتی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے قدرت یہ کسی مدرسے میں بکتی ہوئی تعلیم کا نام نہیں ہے قدرت ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت وہ قضا کو بھی ڈال دیتے ہیں جس کو کہیں کمبیز نہیں ووٹ کر زندہ ہو جائے اللہ کی دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی عطا ہے فرماتے ہیں غوث کے ہاتھوں میں ہے اس وقت نظم کائنات سکہ ان کا ہی روان دنیا و مافیہ میں ہے پوری دنیا میں انہی کا سکہ چلنا ہے تو پوری دنیا والے ان کی عقیدت رکھتے ہیں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں غوث اعظم میرے پیر ہیں تو میں ہی عقیدت رکھوں گا تم نہیں رکھو گے یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم سے کوئی تلوار ہمارے کندے پر رکھے ہی کہے کہ خاجہ کو نہیں ماننا تم تو قادری ہو خاجہ خاجگاں کو تم نہیں مان سکتے تم محبت مت کرو ان سے ارے بھئی کیوں نہ کریں ہم کوئی منافق تھوڑی ہیں ہم غدار نہیں ہیں جان دے سکتے ہیں خاجہ کا دامن نہیں دے سکتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہر ملک میں رہنے کا ایک ویزا ہے ہوتا ہے ویزا اقامہ کہتے ہیں اس کو اقامہ ہندوستان میں رہنے کا ویزا یہ ہے کہ غریب نواز کے دامن کے نیچے کھڑے رہو ان کی توصیف و سنا کرتے رہو ان کے لنگر سے کھانا کھاتے رہو ان کی تعریف کرتے رہو کہو جب ارس آئے تو کہو سانج ناریل سنت کی طرح لگا آج میر میں میلا مہین الدین چشتی کا کہو نہیں کہو گے تو منافق کہلاؤ گے تمہاری عقیدتوں پر تمہارے مسلمان ہونے پر انگلیاں اٹھیں گی تو کیسا مسلمان ہے اپنے محسن کو بھول گیا اللہ تو یہ کوئی بزرگوں میں یہ نہیں کہہ سکتا مگر ہاں جس سے اپنی محبت غریب نواز واپس لے لے یہ کوئی انسان دنیا کا خواجہ غریب نواز کا خلیفہ ایر اول شاگرد رشید چہیتہ مرید یہ نہیں کہہ سکتا کسی سے کہ میرے پی رہے تم مچ چاہو نہیں کہہ سکتا خدام نہیں کہہ سکتے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا نظام الدین اولیاء نہیں کہہ سکتے چراگ دیلوی نہیں کہہ سکتے بختیار کاکی نہیں کہہ سکتے بابا فرید نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہاں اگر خواجہ نے غریب نواز نے سلطان الہند نے اپنی محبت کسی کو دی ہی نہیں دی ہی نہیں اس کو اس کو دے کر واپس لے لی تو اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا جس طرح محبت نہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اسی طرح محبت کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے یہ تو خواجہ جانے غریب نواز چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں اس سے محبت کرواتے ہیں بس یہی معاملہ غوثیاظم کا جس سے چاہتے ہیں کہ محبت کرے ایسی محبت کرتا ہے ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہو تو کتاب کی پشت بھی بہترد کی طرف نہیں ہوتی اٹھتے بیٹھتے یاغوز کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے یاغوز کہتا ہے اس سے کوئی محبت چھین بھی نہیں سکتا کوئی فتوے کے زور پر قادریت نہیں چھینی جا سکتی فتوے کے زور پر فتوے کے زور پر منصور حلاج کو سولی چڑھایا جا سکتا ہے محبت نہیں چھینی جا سکتا ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ بھائی سبان اللہ سبان اللہ فتوے کے زور پر محبت کرنے والے کو پتھر تو لگوائے جا سکتے ہیں کوڑے تو لگوائے جا سکتے ہیں سولی تو چڑھایا جا سکتا ہے بگر محبت کرنے والے کے دل سے محبت نہیں نکالی جا سکتا ہے اسی درگاہ میں کسی نے شیر پڑھا تھا کہ سر ہی اترے گا تو اترے گا خمارے بغداد جا ہی جائے گی تو جائے گا سرورِ مہِ غوث سر ہی اترے گا تو اترے گا خمارے بغداد تو معلوم ہے ایک محبت کرنے والے نے کیا کہا غوثِ آزم کے عاشق نے غوثِ آزم کے نائب نے کیا کہا قادری دولا نے کہ یہ شیر ایسے نہ پڑھو ارے یہ کیسی محبت ہوگئی یہ کیسا نشائق قادری یہ تھے جو اتر جائے فرمایا یوں پڑھو کہ جان بھی جائے جان کو جانا ہے آئے گی موت آئے گی موت کا انتظار کیا اور جانی ہے جان جائے گی جان کا اعتبار کیا جان بھی جائے تو نہ جائے گا سرورِ مہِ غوث اور قسم خدا کی قیامت کے دن ملک الموت مل جائے تو پوچھ لینا کہ قادری دولا کی روح کو لے گئے تھے کیا محبتِ غوث بھی لے گئے تھے روح لے گئے تھے محبتِ غوث نہیں لے جا سکے جان ہی جائے گی جان بھی جائے تو نہ جائے گا سرورِ مہِ غوث اور سر بھی اترے تو نہ اترے گا خمارے بدا تو محبت تو نہیں نکالی گا